موسیقی ساؤت ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے زیرے اہت امام دہشت گردی اور پاکستان میں امن کی اہمیت کے موضوع پر کانفرنس منعقد کی گئی جس سے صبائی وزیر قانون رانا سناولہ پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی چیئر پرسن آسمہ جہانگیر پختونخہ ملی عوامی پارٹی سرحت کے نائب صدر سید عالم محسوس سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے خطاب کیا کانفرنس کا مقصد پاکستان میں دہشت گردی کے صدے باپ کے لیے مختلف پہلوں کو سامنے لانا تھا رانا سناولہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں طالبانائزیشن کا کوئی وجود نہیں جنوبی پنجاب یا پنجاب میں طالبانائزیشن کے حوالے سے یہ پراپیگنڈا جو ہے اس میں کچھ لوگ دالستہ اور کچھ لوگ نادالستہ طور پر جو ہے وہ ملموس ہیں اور یہ پراپیگنڈا بڑی دیل سے کیا جا رہا ہے اور یہ پنجاب کے بعد ایک سازس ہے یہ پنجاب کے امن کو تباہ کرنے کی بات ہے اس موقع پر پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی چیئر پرسن آسمہ جانگیر نے کہا کہ پاکستان کی غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے قومی سطح پر مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ہم اس لیے یہاں پہ نہیں قائم ہو رہا کیونکہ یہاں پہ ایک تو ہماری پالیسی بڑی غلط رہی ہیں خاص طور پر فورن پالیسی خاص طور پر یہ پالیسی آف کنفرنٹیشن ہائی رسک بہت بڑے پلئر بننے کی اپنی ایک پروپورشنٹ طریقے سے رہنے کی نہیں ہمسائیوں کے ساتھ لڑنے کی اور ہم نے اس کے اندر اکنومکلی بھی بہت کھویا ہے کہ جہاں چائنہ اور انڈیا جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اتنی ترقی کر گئے سے اندر دلدل میں پھستے گئے پختونخواہ ملی عوامی پارٹی سرد کے نائب صدر سید عالم محسود نے کہا کہ اسٹریٹیجک ڈپٹ پالیسی سے پاک بھارت دشمنی میں اضافہ ہوا اسے ختم ہونا چاہیے جس کی ابتدا تو نائنٹین سیمنٹی ٹو سے ہوئی پھر نائنٹین سیمنٹی سیمنٹی ایٹ میں اس کو باقیادہ سٹریٹیجک ڈپٹ کا نام دیا گیا یہ پالیسی اب بھی اشفاق پرویس قیانوی نے بیان کی اس پالیسی کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان سے لڑنا ہے یعنی ہندوستان مخالفت یا ہندوستان دشمنی اس کی حوالے سے پھر پاکستان کی کمر پتلی ہے جب یہ لڑنا ہے تو اس کو اپنے پڑوس میں ایسا ملک چاہیے جہاں ان کی مرضی کی حکومت ہو ملک میں دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت کو لا اینڈ فورس ایجنسی اور انٹیلیجنس فورس کے ذریعے ضروری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ قومی سطح پر انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکے مقررین کا کہنا ہے کہ خطے میں امن و ترقی کے لیے علاقائی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو خطے میں امن کے لیے سٹیٹیجک ڈپٹ پولیسی کو ختم کرنا ہوگا کیامرامین ناصر مسود اور کاشیف بیک کے ساتھ محمد اکمہ سومرو سٹی ٹوٹی ٹو